میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھی کریں بیل آئیکن پریس تک میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے بچہ دنیا میں صرف ایک ہنر لے کر آتا ہے اور وہ ہے رونا بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے مگر کتنے بدنصیب ہوں گے ہم لوگ اگر ہم رو رو کر اس رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکیں جو ایک ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے السلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے اور اللہ پاک کی دی ہوئی نیم تو سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو یہ ہے جی باروی افتاری اور افتاری میں آج ہم لوگوں نے بنائے ہیں دہی بڑے چار پکوڑے اور مٹر اور کیمہ تو یہ تمام چیزیں ہم نے شیٹ پہ لگا لی ہیں تو اب جلدی سے روزہ کھولتے ہیں تو اب روزہ کھول لیا تھا یہ ہے روزہ کھولنے کے بعد کا ٹائم نماز وغیرہ پڑھ لی تھی اور اب دعا اور میں انجوائے کر رہے تھے کرلیز جو کہ دعا کو اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو دعا جو جو چیزیں اپنے لے لے کر آئی تھی وہ آپ سب کو دکھا رہی تھی یہ جیلی لے کر آئی تھی ساتھ میں ببل کرلیز اور ساتھ میں لیچی والی بوتل جو کہ اس کے بہت زیادہ پسند ہے اور دعا نے ایک ببل مجھے بھی دی ہے اور کہتی کہ ممہ آپ بھی دکھائیں کہ آپ کیا کھا رہی ہیں تو یہ میں ببل کھانے لگی تھی تو دعا اکثر اپنے لیے ایسی چیزیں لے کر آتی ہے پھر ساتھ میں مجھے بھی یہ کھلانے لگ جاتی ہے کہ ممہ آپ بھی کھائیں کیونکہ اکیلے تو دعا سے کوئی چیز حضم بھی نہیں ہوتی ہے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ کھلاتی رہتی ہے تو آدھی بوتل اس میں رکھ لیا گی آپ پیئیں گی اور آپ لوگوں کے بھی بچے یقیناً ایسی ہی کرتے ہوں گے جو چیز اپنے لیے لاتے ہوں گے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی کھلاتے ہوں گے تو موسٹلی سب کے بچے ایسی ہی کرتے ہیں کوئی چیز بھی اکیلے ان سے کھائی نہیں جاتی تو یہ ہے جی اب سہری کا ٹائم اور آج بہت دل کر رہا تھا دعا کا اور میرا کہ آج ہم حلوہ کھائیں سہری میں تو میں کچن میں آئی ہوں بنانے کے لیے تو دعا بھی آگئی ساتھ ساتھ تو یہ میری ہیلپ کر رہی ہے تو میں سوجی کو تھوڑے سے گھی میں اچھی طرح سے پھون لوں گی اور جیسے اس کا کلر براؤن ہو جائے گا تو میں اس میں پانی ڈال کے اور چینی ڈال دوں گی اور آج اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا فود کلر زردے والا رنگ تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے جیسے پوری حلوے کے ساتھ ہلوہ ملتا ہے بلکل میں ویسا ہی ہلوہ بناوں گی تو یہ سوجی کا کلر چینج ہو گیا تھا اور اب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور پانی اتنے ڈالیں گے کہ سوجی بھی اچھی طرح سے پھول جائے اور اچھی طرح سے پک جائے اور ہلوہ بھی اچھی طرح سے بن جائے تو اتنا ہی پانی ہم لوگ ڈالیں گے تو یہ میں نے پانی ڈال دیا تقریبا ایک گلاس ہوگا تو اب میں اس میں ایک کپ چینی ڈال دوں گی چینی اور پانی ڈالنے کے بعد اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے فوڈ کلر تو دیکھیں جی بہت ہی اچھا سا کلر ہو جاتا ہے اس طرح سے ہلوے کا تو اب میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ جی مزے کا سوزی والا ہلوہ ریڈی ہو گیا پراتھے کے ساتھ آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور خالی بھی آپ اس کو چمچ کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں تو چلی جی آپ کرتے ہیں ہم اپنی سہری اور میرے پریویس ویڈیو پہ جو فرسٹ کمنٹ کیا تھا وہ ہیں جی گریس مرسی چینل تو تینکیو جی گریس مرسی چینل آپ نے میری پریویس ویڈیو پہ فرسٹ کمنٹ کیا تینکیو سو مچ تو سب سے پہلے ہلوہ میں نے دعا کو ڈال کے دیا کہ دعا مجھے ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ کیسا بنا ہے تو دعا کو بہت بسند آیا یہ ہلوہ اور اب ہم کرتے ہیں اپنی سہری تو سہری سے پہلے دعا ابو کے لئے پانی کی بوتل بھر لیتی ہو مجھے پتہ بھی نہیں تھا تو یہ کلیپ اس نے بنا لیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ ممہ لازمی یہ کلیپ آپ ایڈ کر دیں اپنی ویڈیو میں تو اب ہم کرتے ہیں جلدی سے اپنی سہری امید کرتی ہوں کہ میرا آج کے بلوگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں ٹیک کیئر بابائی اللہ حافظ